ہیلو دوستو یوٹیوب جیون سنجیبنی آئر ویدہ میں آپ کا شواغت ہے دوستو آزم آپ کو آپ کے گلے کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمسیہ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آئر ویدک رام بان اوزدیک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو جس کے سیون کرنے سے آپ کا گلہ اچھا وید سریلی آواز والا گلہ بنے گا اور آپ کی میٹھی آواز ہوگی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی پڑے سے بڑے گائک کلاکار وید ایکٹر ہیں اور دوستو جو فلمو انڈریسٹریز ایریا کے اندر کام کرتے ہیں وہ اس چیز کا پریوگ کرتے ہیں اور وہ اس آئر ویدک آزدیا کو استعمال کر کے اپنے گلے کے اندر ایک میٹھی آواز کا آواز کو گرہن کرتے ہیں اور دوستو جتنی بھی ان کے گلے کے اندر سے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے وہے وڑی ہی میٹھی وہے سریلی ہوتی ہے کارن ہے آئر ویدک آزدی کا استعمال کرنا دوستو ہمارے گلے کے اندر جو خراس ہوتی ہے اس کو بھی یہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے یدی آپ گانا گانے کے سوکین ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس آئر ویدک آزدی کا استعمال جرور کرنا اس کے استعمال کرنے سے آپ کی آواز اتنی میٹھی سریلی اور بڑیا ہو جائے گی کہ دوستو آپ کو کوئی بھی اچھے سے اچھا بڑے سے بڑا گائک کلاکار آپ کو ہرا نہیں سکتا اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اور اپنے سور نکال سکتے ہیں دوستو آپ کو اس آئر ویدک آزدی کا استعمال کرنا ہے اس کا نام ہے گنجا گنجا کی آپ نے جڑ لینی ہے اور جو تنا ہوتا ہے گنجے کی جڑ کا جو تنا ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور دوستو آپ کو اپنے موں کے اندر اس کو دیرے دیرے چوانا ہے جس کے چوانے سے آپ کے لار کے اندر مٹھاس آئے گا اور آپ کا گلا دو منٹ کے اندر ہی کھول جائے گا اور آپ کا گلا اتنا سریلا اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ خود ہی کہو گے کہ ہاں میں اچھا گا سکتا ہوں آپ کے جو سر آپ کے گلے سے نہیں نکلتے تھے وہیں سر آپ کے گلے سے نکلنے اسٹارٹ ہو جائیں گے دوستو اس کا استعمال آپ جتنا زیادہ کرو گے اتنی ہی اچھی آواز آپ کی ہوگی گنجا کے جو تنے ہیں پتیاں ہیں وہیں مٹھی ہوتی ہے سواد میں اور گنجے کی پہچان ہوتی ہے اس کے جو تنے کے اوپر لگنے والا فل ہوتا ہے وہیں ریڈ کلر کی موتی دار ہوتی ہے اور دوستو گنجا کے ساتھ ساتھ ہمیں دو کالی مرچ کا بھی استعمال کرنا ہے دوستو ہم کالی مرچ کے استعمال کرنے سے ہمارا جو گنجا کا اور کالی مرچ کا جو مصرن ہمارے گلے کے اندر چھوٹا ہوا جائے گا تو اس سے ہمارا گلہ بہت ہی اچھا سریلا اور اچھی آواز دینے والا گلہ بن جائے گا دوستو جب ہم اپنے گلے سے کوئی بھی ساؤنڈ نکالیں گے یا آواز نکالیں گے وہے بہت ہی صاف بے سدھ لفظوں والی آواز ہوگی اور دوستو آپ کے گلے کے اندر سے جو سر نہیں نکل رہے تھے وہے سر ہیٹومیٹک ہی نکلنے اسٹارٹ ہو جائیں گے دوستو آپ گنجا کے تنے کا استعمال جرور کریں گنجا کے تنے کے اندر جو رس نکلتا ہے وہے بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اور کھانے سے ہمارا جو گلہ ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے اور سوست ہو جاتا ہے اس سے کھانسی کی بھی پرابلم دور ہو جاتی ہے گنجا کے تنے کو کھانے سے ہماری کھانسی جڑ سے دور ہو جاتی ہے اور گلے کے اندر ہونے والی جو کھرا سے وہے دور ہو جاتی ہے دھنیواز دوستو میرا چینل جرور سسکرائب کرنا